آج کے سسنگ میں انہی بھکتوں کے یہ پرسن پرگے چھٹ پوجہ ہے کیا اور اس کا ویجیانوت رہش یوگ میں کیا ہے تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو چھٹ پوجہ سوریہ اور سشٹی دیوی یعنی چھٹی دیوی پوجہ پرتوی کا اوترن دیوست ہے یہ اصل میں اور چھٹا آگیا چکر جاگرن کی یوگ ویجیانوت کتھا ہے تو اسے میں ہاں بتا رہا ہوں جب ستن آرین بھگوان اور ستہی پونما نے ایکو بہو شیام گھوست ایک سے انیک ہو جاؤں کے گھوستے انادی اسرشٹی میں اپنی جیو جگت نکچھتر سوکشم اسٹھولادی سردرشتی جو ہے اتپن کی تب ان کی اتپتی کے لیے سب سے پہلے ان کا جو پریم پرکاس تھا جس سے سوریہ کہا جاتا جسے اس کا اوترن ہوا اور سوریہ کے ساتھ ان کی سکتی سویتہ کی بھی اتپتی ہوئی گایتری اور ساوتری کی بھی اتپتی ہوئی جو الیکٹر نیوٹرن پروٹون اسٹری پروس بیج رین اور دھن ان دونوں کے سنیوگ سے رین اور دھن اسٹری پروس اور بھیج ان دینوں کے سنیوگ سے ایک ایک کرم سے ساتھ گروہوں کی مکہتہ رچنا ہوئی انڈ سو برمان جو اندر ہے جو بہار ہے جو بہار ہے سو اندر ہے تو بہاری طور پر ہوئی نمبر ایک برسپتی گریہ نمبر دو سکر گریہ نمبر تین سنی اور نمبر چار بودھ نمبر پانچ منگل چھٹی جو پرتوی اور سЯت ماں چندرمہ آدھی اس پرکار جو ہے یہی جو ہے منصف کے سریر میں مولادار سوادستان نابی ہڑ دے کنٹاگیا چکر اور سہسترہ اس پرکار جو ہے سوریہ اور سویتہ سے اتپن سوریہ کے سنگ جو اس کی مکہ سکتی ہے وہ ہے سویتہ اور اس سے اتپن یہ پانچ گرہے جو ہے سنتانوس میں کوئی بھی سوریہ اور سویتہ کی اچھا سرشٹی کو سمال لیں اور پالن کی سامرت میں نہیں رکھتا تھا اتہ یہ دیکھ سوریہ اور سویتہ نے بھگوان ست ناریان ستہ پونما سے پراتھنا کی کہ بھگوان ہمیں ایک ایسی سنتان دو جو آپ کی سمست جیون پریوجن کی ہمارے دوارہ اتپن سنتان اور اس جیون کا لالن پالن کر سکے یہ سنگر بھگوان ست نے اثار ست مطلب ٹریو اور ٹریو کا جو ست کا پرکاس ہے وہی پونما ہے یہ ہے اس کا بہابار تصل میں تو یہ پورانک قطعہ ہے تو اس میں کہا کہ ہے دیوی اب تم اپنا ایک انس اس تری سوروپ میں جو ماتا کا سوروپ دھارن کر سکے انہیں پردان کرو تاکہ ہماری سنسارک جیون کی جو بھگن سرشٹی ہو سکے اور اس کا یہ انوروز سن کر ان کا ستنا اور سکتی اچھا ہوتے ہی سکتی نے کارے کرا عام طور پر اچھا ہوتی ہے سکتی نہیں ہوتی تو یہ ویل اور پاور یہ سن کر پونما مطلب پاور جو ہے اس نے دیوی نے اپنا ایک پرول ہرست تیج اپنے سریر سے جو پرکرتی کا تیج ہے وہ اتھبن کیا اور سوریہ اور سویتہ کو پردان کیا جس سے سویتہ کے گرب سے جنم لیا یہ سوریہ اور سویتہ کی چھٹی سنتان ہونے کے کارن چھٹی سنتان کونس ہوگی یہ جو ہیں جس نے سنی اور برسپات منگال بدھ برسپات یہ ساں ہیں تو یہ جو ہے سویتہ سے بھگوان ستہ اور ستہ کہ سدھ ہرست سکتی تیج سے ان کی سولے کلا سکتی سے یہ چھٹی سکتی سوپرتم سدھا دیوی اتھپن ہوئی اصل میں یہ جو ہیں یہ پراشین ہیں جو بہت کم اپ لفظ ہیں سدھا دیوی اتھپن ہوئی جو سبھی جیو جگت کے سبھی کارنوں کو سدھ کرنے والی ہیں یوں انہی کو حریت یعنی حریالی دیوی کے روپ میں بھی پوچھ دیں انہیں ہی بھرگو بھی کہا گیا ہے جو گائتری کا بیج منتر ہے اور سوریہ کی چھٹی سنتان سوروپ راسی بھی کنیا ہے جس سے چھٹی کونسی ہے سوریہ کی جسے راسی میں دیکھو گے میسورہ سمیتھونکرک سنگھ کنیا چھٹی راسی کنیا ہے جس سے اس سے پہلی اور انتم ساری راسیاں سمپونتا سوروپ میں نہیں ہیں یہی کنیا راسی ہی ایکل اس تری سوروپ ہے یوں یہ پرثوی کی پوجا اور پرثوی کا سوروپ ہے تب انہی دیوی کی اپاسنا کا ورت اور پرو کو سوریہ کے کنیا راسی میں پرویس ہونے کے سمیے پر منایا جاتا ہے یوں کارتک ماسکی دیوالی کے بعد چطورتی سے لے کر چھٹی تھی تھی کو ہی سوریہ دیو اور سویتہ دیوی نے سب سے پہلے اپنی چھٹی سنتان پرثوی کی پوجا کی تھی تاکہ اس پر پوجا مطلب اس میں فلس پیدا کرنا تاکہ اس پر اس کی جو ان کی جو تھی سرب جیووں کی سرسٹی فلے فولے اور پرسن رے یوں تو چھٹمات کی چھٹی تھی وہ بھی اسی دیوست کو منایا جاتا پرثوی دیوست کو اور اسی کے اپراند یہ جو پرچلی سبد ہے اور جو اصل سبد ہے وہ ہی میں یہاں بتا رہا اصل اس کا تکہ تھا جو اسی کے اپراند سناتان دھرن میں آج کے دن کو چھٹی دیوی یعنی پرثوی دیوی کے جنموں اتصو کے روح میں بھی مناتے ہیں اس دن اپنے چھتر کی پویت ندیوں اور گنگا میں یا اس کی سائق ندیوں اور سرووروں میں اسنان کرتے ہوئے سوریہ اور سویتہ کو چھے بار انجلی میں بھر کر جل ارد دیا جاتا ہے چونکہ وہ لوٹ کر پرثوی پر ہی آسی سورو پستری اور پرس بھکتوں کو ملتا ہے یوں یہ ارد پرثوی کو ہی ارپت ہوتا ہے اس کارتی ہے اس دن اپنے اپنے پرانتوں کے انوسار کھیر گڑ سے بنے کھاد پدار کھانے کے پدار جو ہیں وہ آدھی کو پرساد میں دیا جاتا اور کھایا جاتا اور باٹا جاتا آنادی کال میں پورتی کا پرچلن تو تھا نہیں یوں وہی ویدی اپاسنا کو اپنائی جاتی تھی جیونت کو پوجو اب جیونت کی پوجا کے قرآن پرانوں کے روح میں کچھ اور ہی جو کتھائیں فیلتی چلے گئیں جبکہ سوریہ ہماری آتما کا سنسارک پرتیق سوروپ ہے انڈ سو برمان جو ہمارے اندر ہے وہ بہیر ہے تو برمانڈ کا آتما کون ہے سوریہ اور ایسی جو ہے یہی چھٹا چکر آگیا چکر ہے جو ہمارے اندر ہے مولادار سوازستان نابی ہردے کنٹ کنٹ کے بعد آگیا چکر جو اے پرہ ہے پرہ اور اے پرہ یہاں پر آ کر انگلا پنگلا سو سمنہ جو ہیں ادھارت من جو ہے من کی جو دو سکتی ہیں بہاری اور آنترک یہ ایک آکار ہو جاتی ہیں یہ نراکار سوروپ میں بدل جاتی ہے نراکار کا سوروپ یہیں درسان ہوتے ہیں جتنے بھی نراکار کے درسان ہوتے ہیں ایسا تیجو میں پرکات جو سی تلتا لیے ہوتا آگ پھوڑتا نہیں ہے وہ میں نے دیان میں سب یہ سب دیکھ چکا جہاں استری سکتی اور پرست سکتی کی سوکشم سکتی من سکتی کا سکتی سوروپ کنٹلنی کا سماپن ہوتا ہے سوروپ ہے اور اس کے جو دو یوگل ہیں استری اور پرست اور اس کا کیول پریم سوروپ جسے ہم پریم کے سوروپ کو ہی پرماتما یعنی آتما کی پراعوستہ کہتے ہیں اور وہی سیس ہوتی ہے ایسے ہی اسے سمجھیں گے کنٹلنی یوگ میں پہلا چکر مول یعنی مول بیج سے سرشٹی کی اتپتی کا ہے دوسرا چکر ہے سوادھشتان یعنی سویم کا نواز جہاں آپ آپ کا دھشتان ہو جہاں آپ رہتے ہوں اتھار جہاں یہ سریر ہے پنچتہ سریر یہ پنچتہ سریر سویدھشتان سے بنا ہے اس کی آتما کی استل سوروپ کا نوازستان ہے تیسرا چکر ہے نابی یعنی اس سریر کے جتنے بھی سنسارک سمبند ہیں بات تراجہ ناڑیوں کے جتنا بھی پرواہ ہیں پورے برماند میں استل سوکشم کارن کا ان سبھی سنبندوں ان سنبندوں کے نرمان میں جتنے بھی پرس پر کرم ہیں کرم اور اس کا فل تو ویسیس کا کرم وے سمس کے سمس سنبندت کرم یہیں کریا اور پرتی کریا نیگٹیو اور پوجیٹیو کے روپ میں کریا پرتی کریا کے روپ میں کرموں کی سمس رشتی اسی نابی چکر سے ہوتی ہے اس لئے تیج کا پرکات دکھائی دیتا تیج روپی چوتھا چکر ہے انہاد چکر یعنی جہاں انہادی اور پلس حد جہاں سیما کی اتپتی ہوتی ہو یعنی یہیں جتنے بھی آتمہ کی ویسی یونی سے سممندت ہیں ویسی یونی بہتر لاک جتنے بہتر آزار یا بہتر لاک جو یونی آئے ان کے سممند چورہ سی لاک یونیاں بتائی گئی ہیں اور یہ ہے تو سممند اور سممندت کرم ہیں ان کا اسی چکر میں پرتکچ اور سجیو بلکل صاف دکھائی دینا والا چتران جسے ہم کہتے ہیں بھاونہ کے روح میں بھاونہ اور اس کی اچھا جو بھاونہ ہے بھاونہ اچھا ہے اور اس کا چتران جو ہم درسن کے روح میں دکھائی دیتا یہی بھاونہ چکر بھی ہم یہاں کہتے ہیں پانچوہ جو چکر ہے وہ ہے کنٹ چکر وشدی چکر اتار جہاں آتمہ اپنے سب روپ کا اور اس کے سمست بھاونہوں کا سبدوں کے ساتھ جو بھی سبدیں جتنے باون اکچھر ہیں باون بہرہ 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 چوچڑ یوگ نہیں یہ سب سبدوں کا اور ان کے سممندوں کا جو اکچھر ہیں کہہ کھا کے کہہ چے 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 یہ سب سبدوں کا اور ان سے بننے والے جتنے بھی سبد ہیں اور بھاچہ ہیں واقعے ہیں ان سے جو کیا سممند ہے ان سے کیا بھاوتپن ہوتا اس کا پرتکچ کتھنی کے روپ میں کہنے کے روپ میں اور کرنی کے روپ میں کرم کے روپ میں جیسے ہم وچن کہتے ہیں اور سنکل بھی کہتے ہیں اس کا سنسارک اور ادھیاتمی ویعوار یہیں ہوتا ہے پانچویں چکر میں اور چھٹا چکر ہے آگیا چکر یعنی یہ ملے جو کنٹ کا چکر تھا وہ ہے پانچویں چکر اور چھٹا چکر ہے آگیا یعنی آتما کی جو مولچہ ہے جیسے ہم برم وانی کہتے ہیں جو کبھی آپ سوچتے ہوگے کہ میرے اندر سے کوئی وانی آئی اور اس نے مجھے چیتایا وہ ہے شاشوت گیان وہی چھڑے چکر میں ہوتا ہے برم گیانی برم گیان اسے کہتے ہیں جو وید ہے بید مانے وستار ان کا ست سو روپ میں پالن کرنا اور کرانا ہی آتما کی آگیا روپی گھوش ہے آتما کی جو آگیا روپی وہ گھوش ہے کہ بھئی جاؤ ایسا کرو یا تم ایسا کرو یا سوہ میں میں ایسا کرتی ہوں کسی اور کو عادیس نہیں جسے ویدوں میں اسور کا ایکو بہو شام یا اسور کی آگیا یا اسور کی عبدیس تو وہ آپ کے اپنے آتما کے ہیں آتما شاشوت ہے انادی کال سے ہے انادی کال تک رہے گی اور جیون مرتیو تو اس کے بیچ کا چھانے اترائین دچھانے جو میں بتا چکا ہوں کہ اترائین دچھانے جو ہے پورے برمائن میں رین اور دھن اور جو پرتوی کے جو دو بھاگ ہیں رین اور دھن کے روپ میں اس کی ویبھکتی سکتی کو ایک روپ میں درسن کرنا جس کا نام کہلاتا ہے ارد ناریشوری اور ارد ناریشور یعنی پرتکچ میں استری اور پرتکچ میں پرس تو آدھا پرس ہے آدھا استری ان کا ایک روپ بن کر بنتی ہے آتما جب یہ دونہ ایک ہو جاتی آدھا استری آدھا پرس انہی کے سنیوگ سے پھر ایک سرشٹی ہوتی ہے جو سے ہم جیو بولتی ہیں یا سنتان بولتی ہیں جبکہ وہ استری پرس کا ہی اپنا ہی سو روپ ہے تو ایک روپ کی آتما کی انوہوتی ہوتی ہے اور یہی روپ میں کیول آتما کو اہم برم آسمی یعنی میں ہی برم ہوں اور اس سے آگے جو ستی آسمی مشن کا گھوست ہے اہم ستی آسمی یعنی میں برم ہوں پھر برم ہی ستی ہے تو اس سے آگے ہے اہم ستی آسمی میں ہی ستی ہوں کی انوہوتی ساکچات ہوتی ہے جسے میں ہوں جو ہے عرض ہے وہ ساسوت گیان اور ست اور سوروپ مدارد میں ہی ساسوت اور ست اور سوروپ ہوں کیونکہ اس کے اوپران تو ساتویں چکر میں سویم میں سویم کی سکتی کا پریم لے ہے جب تم سویم میں ہی سروت رچہ کو تیاک کر کہ ایول میں ہوں میں ہوں کا گھوست نہیں رہ جاتا تب یہ سماپتی ہو جاتی ہے اور اپنی پستی سے اس رہ جاتی ہے یہ چھٹا جیوں اس چھٹے چکر کا بھیدن کرنا ہی یوگ پوجا کہلاتی ہے جو چھٹے پوجا کے رب میں سنسار میں پرچھلیتا ہے اور جس میں آردھیں دیتی ہیں جبکہ یہ آگیا چکر کی ہے تو چھٹ پوجا کا سچارتی یہ ہے یوں نتی گروہ منتر کا جب جو ہے لے کے ساتھ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے رہی کریا یوگ پہیدی سے دھیان کرنا ہے گروہ منتر کیا ہے جو آپ کا گروہ منتر ہے اسے جب سکتے ہو جو میں نے لے آتما کے ستیوم ستہائے 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 اس لئے کے ساتھ یہ اوتریت ہے ایسا کوئی دنیا منطر نہ جو اس منطر کے ساتھ لے ملاتا ہو یہ دھیان رکھو پراوڈ کرنا سیکھو اپنے صدحانت پر اور رہی کریا یوگ یہ تو پورے ورڈ میں اس کی ٹکر میں دینے والا کوئی کریا یوگ نہیں ہے سارے کریا یوگ ایک ٹریک والے ہیں کہ اپنے میں دھیان کرو سوچو کلپ نہ کرو اوپر سے انرجی آ رہی ہے بہار سے جا رہی ہے کلپ نہ کرتے رو اور یہی کیول رہی کریا یوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو سنیخت کرتی ہے جو کسی آتمہ کی ارد اپنی اپنی اور ارد دوسری ان دونوں کو ایک کرنے والی پورے سنسار کو اپنے میں سماحیت کرنے والی رہی کریا یوگ دی سے دھیان کرتا ہے اس گنجے ماہ لے کے ساتھ اسے سوریہ یعنی گائتری ساوتری اور سویتہ یعنی الیکٹرن نیوٹرن پروٹون استری پروس بی اور اپنی آتمہ اور اپنی تینوں سے اس کی یگل سکتی جو ہیں کنلنی اس کے ساکشات انوہوتی درسن انوہوتی جو صدا پراتے اور سائیں کم سے کمادہ گھنٹہ رہی کریا یوگ دھیرے سے کرتا ہے اسے سب کو درسن گیان پرابت ہوتے ہوئے جیونت مکت ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آسرواد کرتا ہوں جائے ستھو ہم سے دائے نمیں